اسلام علیکم آپ کا میں اضمان فیر علی سلطانی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خیلد میں حاضر ہے جنہ سٹور کے والا ایالا کو میں کچھ جن سے برباری کا سلسلہ جاری ہے برباری سے ایک جانب یہ ایالا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں تو دوسری جانب یہاں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے برباری کے بعد کئی علاقوں میں معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے آج ہم ان دونوں رکھ کا تذکرہ کرتے ہیں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہیں سیاب اور پوش پہاڑی وادیاں دیکھنے کے لئے ان علاقوں کا رکھ کر لیتے ہیں برباری ایک ایسا قدرتی عمر ہے جس سے دنیا بر کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں برباری کے مناظر برائے راست دیکھنے کے لئے ان علاقوں کا رکھ کرتے ہیں جو چیز انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی اسے دیکھ کر بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں پھر ان خوبصورت اور دل موح لینے والے مناظر کی ویڈیوز اور تصاویر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیتے ہیں ایسے ہی کچھ من چلے سے یا یہاں پر آپ کو رکھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو اس وقت برباری کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس کے برعکس انہیں ان دشواریوں اور انگنت مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا جن کا سامنا یہاں کا مقامی افراد کو ہر روز کرنا پڑتا ہے یہیں وجہ ہے کہ سیاہ یہ قیاس کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ قدرت کے قریب رہ کر انتہائی پرسکون اور آرامدہ زندگی گزار لیتے ہیں حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں پاکستان خضوصاً زلہ سطور کے بیشتر سیاہتی مقامات زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ان علاقوں میں زندگی گزارنا پلکل بھی آسان نہیں ہوتا ہے موسم کی سکتیوں کی وجہ سے معاملات زندگی کافی متاثر ہوتی ہے ان علاقوں میں اسپتال، سڑکوں، تعلیمی اداروں، بجلی اور موبائل کی سہولیات اکثر و بیشتر دستیاں بھی نہیں ہوتی یہاں کا سب سے اہم مسئلہ موسم سرما میں اسطور کے بالائے علاقوں کے لوگ شیائے خردنی اور لکڑی وغیرہ چھ مہینے کے لیے سٹور کر لیتے ہیں لیکن وقت سے پہلے برباری ہو تو نہ لکڑی جمع کر سکتے ہیں نہ گندم اس سال یہاں پر لوگوں کو گندم بھی پوری نہیں ملی جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ شدید مشکلات میں ہیں حکومت کو چاہیے کیے بالائے علاقے جو ستہ سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع ہیں فوری اقدامات کر کے ان علاقے کے لوگوں کی مشکلات کم کر سکتے ہیں اپنے مذبان فیدالی سلطانی کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ پاکستان جندہ بات گلگت بلدستان پاہندہ بات موسیقی